السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوریتنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو نقل کپالا سسٹم کے مطالق جو ہم نے ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کا تیسرا ویڈیو ہے اس سے پہلے دوستو آپ لوگ کو میں غیر قانونی غیر ملکی کے مطالق بتا چکا ہوگی وہ لوگ کیسا اپنا نقل کپالا کر سکے گئی جو کہ چودہ مارچ کو یہ خانون شروع ہو رہا ہے دوسری ویڈیو میں آپ لوگ کو کپالا سسٹم کے لئے چی شرائط کے مطالق بتایا تھا کہ اگر کسی نے نقل کپالا کرنا ہے تو اس کو چی شرائط پورے کرنے ہوگی آج دوستو جو ہمارا ویڈیو ہے یہ بھی ان چلچلوں کا تیسرا کڑی ہے جس میں دوستو ہم چی شرائط دیکھیں گے صحیح طور پر قانونی طور پر رہنے والے غیر ملکی جو کہ اپنا نقل کپالا کرنا چاہتا ہے چودہ مارچ کے بعد اس کو کون سے چی شرائط پورے کرنے ہوگی اس پر پورا اترنا ہوگا سب سے پہلے دوستو جو نمبر ایک شرط ہے اگر کسی نے نقل کپالا کرنا ہے آج سے نو دن بعد تو اس میں دوستو اگر کسی نے نقل کپالا کرنا ہے تو اس کو صاحب المہنہ ہو یہ نہیں اس کا دوستو دو مطلب ہے ایک تو دوستو جو مسٹرک ورکر ہے سائکیہاز منزلی والا وہ بھی اس سے مراد ہے دوستو دوستو وہ مہنے جو آر لیڈی سوزازیشن سے متاثر ہو چکے ہیں جس مہنوں پر سوزازیشن ہو چکا ہے تو وہ اس مہنوں پر نقل کپالا نہیں کر سکے گا ساتھ میں املا منزلی ہے جو ہے وہ بھی نقل کپالا نہیں کر سکے گا اس کے لئے غیر ملکی کا مہنہ تجاری ضروری ہونا چاہیے دوستو دوسرے نمبر پر دوستو اگر کسی نے نقل کپالا کرنا ہے اس کا اقامہ ساری اور مفہول ہو یعنی اس کا اقامہ ایکسپائر نہیں ہو اقامہ چل رہا ہو لیکن دوستو دوسرے طرف پر اگر کسی نے اقامہ رینیو نہیں کیا اس کا اقامہ ایکسپائر ہو چکا ہے اس کے کپیل نے اقامہ رینیو نہیں کیا ایک تو دوستو کپیل کے سسٹم میں کوئی مسئلہ ہو اس کے وجہ سے لیکن اگر کسی نے جانبوجھ کر اقامہ رینیو نہیں کیا کپیل نے اگر اپنے عامل کا عقامہ ریمیو نہیں کیا تو وہ بھی اپنا نقل گپالہ کر سکتے ہیں لیکن جو قانونی لوگ ہیں اگر نقل گپالہ کرنا چاہتے تو اس کا عقامہ ساری اور مبولو عقامہ اس کا تجدید ہو عقامہ میں اس کا ٹائم ہو یہ دوستو شروط استفادہ من الحدمہ والا سلسلہ ہے تیزہ نوبر پر دوستو انے کون لدیہ عامل عمل موسق دوستو یہ میں آپ لوگ کل بتا چکا ہو لیکن یہ جو شروط استفادہ حدمہ والا اس میں دوبارہ سعودی وزارت العمل نے اس کو منشن کیا ہے کہ اگر کسی غیر ملکی نے چودہ مارچ کے بعد گپالہ سسٹم سے مستفید ہونا ہے تو اس کا عقامہ موسق کو اس کا اور صاحب العمل کے مابین عقامہ پہلے سے ہو چکا ہو تب جا کے وہ نئے سسٹم میں اپنا نقل گپالہ کر سکے گا جیسے کہ دوستو آپ لوگ کل میں بتا چکا ہو اگر کسی نے نقل گپالہ کرنا ہے اس نے عقامہ موسق نہیں کیا صاحب العمل کے ساتھ اس نے عقامہ نہیں کیا تو وہ اس عقامہ کو جلد سے جلد ریجسٹر کرے چودہ نمبر پر دوستو دپا رسوم الحدمہ آپ نے نقل گپالہ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے پیسو کا تحقید کرنا ہے کہ آپ کا جو رسوم ہے وہ آپ نے پہلے سے پے کیا ہے پانچوہ دوستو جو اس میں شرط ہے وہ اہم شرط ہے زیادہ لوگ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے ادھر دوستو وزارہ تر امر اس پانچوہ شرط میں بتا رہا ہے کہ اگر کسی غیر ملکی نے نقل گپالہ کرنا ہے تو اس کی اوپر کسی بھی قسم کے جرمانے نہیں ہو کسی بھی قسم کا حکومت کا واجب الادا پیس باقی نہیں ہو کسی قسم کے مخالفات ہو لیکن دوستو جو ماس کے یا کربیوں کے مخالفے ہیں اس کے مطالعے کے کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ اس میں حساب ہوگا یا نہیں چٹا نمبر پر دوستو اس میں جو شرط ہے وہ ہے اگر کسی غیر ملکی نے اپنے صاحب الامل سے چھٹی لی جو اس کا سالانہ چھٹی ہے یا جو واجب چھٹی ہے اس کے صاحب الامل کے اوپر اور وہ چھٹی کے دوران واپس نہیں آیا تو پھر وہ اور صاحب الامل جو ہے افشر کی ذریعے سے اپنا جو اجراءات ہے مرتبہ معاملات جو ہے وہ افشر کی ذریعے حل کرے گے لیکن دوستو اس میں جو اہم شرط ہے اہم تو سب ہے مہنے والا بھی اہم ہے حقامہ سارے اور جاری ہونا چاہیے وہ بھی اہم ہے اقت بھی اہم ہے لیکن اس میں جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ ہے کسی بھی قسم کا آپ کے اوپر مخالفہ نہیں ہو یا کسی قسم کا حکومتی رسوم باقی نہیں ہو انشاءاللہ دوستو کل نقل قبال کے مطالق ایک اور معلواتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم